جی تو جماعیت ہفتم اب مزامین کی باری آتی ہے مزامین میں ہم لوگ مضمون کریں گے قائد ازم قائد ازم محمد علی جنہ پاکستان کے بانی ہیں وہ پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھتر ایسوی کو کراچی میں پیدا ہوئے ان کے والد پونجا جنہ ایک امیر تاجر تھے انہوں نے سولہ سال کے عمر میں سندھ مدرسہ تل اسلام کراچی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور آلہ تلیم کے اصول کے لیے انگلستان چلے گئے وہاں سے وہ چار سال کے بعد بار اٹلا کا امتحان پاس کر کے واپس آئے تلیم مکمل کر کے واپس آ کر قائد ازم نے وقالت شروع کر دی ابتدا میں انہیں کچھ مشکلات پیش آئیں تو انہوں نے ملاسمت اختیار کر لی ملاسمت ان کے مزاج کے حلاف تھی اس لیے جلد ہی ملاسمت چھوڑ کر پھر وقالت شروع کر دی انہیں وقالت کی ساتھ ساتھ سیاست سے بھی لگاؤ تھا ان کی دلی آرزو تھے کہ ملک جلد سے جلد ازاد ہو وہ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست سامی تھے اور چاہتے تھے کہ ہندو مسلمان ملجل کر ازادی وطن کے لیے جدوجہد کریں اور پھر ازاد وطن میں ملجل کر ہی زندگی بسر کریں اس مقصد کے تخت انہوں نے انڈین نیشنل کانگرس میں شمولیت اختیار کر لی انہوں نے ہندو مسلم اتحاد اور ازادی کے لیے شب و روز کام کیا مگر ہندو کے رویے نے انہیں بدل کر دیا انہوں نے محسوس کر لیا کہ ہندو مسلم اتحاد کا جو خواب وہ دیکھ رہے ہیں اس کی تبیر حاصل نہیں ہو سکتی اس سے ساس نے انہیں مجبور کر دیا کہ کانگرس سے الگ ہو کر آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو جائے چلچہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر کے انہوں نے مسلمانوں کے لیے لیدہ ازاد ملکیت کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کر دی جلد ہی انہیں آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر منتحب کر لیا گیا 23 مارچ 1940 کو لہور میں این اس جگہ جہاں آج کل منارے پاکستان ایک عظیم و شان جلسہ انہی کی صدارت میں ہوا اس طریحی جلسے میں پاکستان کے حصول کے لیے بقاعدہ قرارداد پاس ہوئی اس قرارداد کے پاس ہونے سے مسلمانوں کی ازادی اور الہیدہ مسلم ریاست کے حصول کی جدوجہد میں تیزی آگئی جس کے ندیجے میں بلاہر 14 گرس 1947 کو پاکستان کے نام سے ایک نئی ازاد مسلم ریاست دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوئی قائدہ دنگی شب و روز کی مخلصانہ جدوجہد رنگ لائی اور پاکستان قائم ہو گیا جو ان کا نصب اللین تھا مگر انہیں زیادہ تر ملک کی حدمت کرنے اور اسے مضبوط گناہ دو پر استوار کرنے کا موقع نہ مل سکا ازادی کے لیے دن رات کی مسلسل تگودوں نے ان کی صحت قراب کر دی اور وہ 11 ستمبر 1948 کو بفات پا دے ان کا مزار کراچی میں ہے جہاں ملک بڑھ سے ہزاروں لوگ روزانہ کی تو محبت کی جذبات کے لیے حاضری کے لیے آتے ہیں جی کراس تو یہ تھا آپ کا مسمون قائدہ سب ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کومنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے